اور جین کے سے ہم دو پلیئر سے جن کا انڈیا ٹیم میں سیلیکشن ہوا ہے اور ٹویل پلیئرز کا سیلیکشن ہوا ہے اور ہم کل جو ہے ڈیلی جا رہے ہیں اپنے انٹرنیشنل ٹورن میں ہر جگہ کالیج سکولز میں مجھے ایز ای موٹویشنل سپیکر بلانے لگے تو ہر جگہ میں سپیچ دینے جاتی تھی یہاں تک دیلی اور کیر لگے کالیجز میں بھی میں ایز ای موٹویشنل سپیکر جاتی تھی اور مجھے پھر خود پر پراؤڈ فیل ہونے لگا میری سٹوری لوگوں کو اتنی اچھی لگنے لگی میں ڈسٹک پہراملہ بنگڈارہ سے بلانگ کرتی ہوں اور ابھی میں یہاں پہ شادی پورا سٹیڈیم میں ہوں اور ہماری ٹریننگ یہاں پہ چل رہی تھی جس میں سیکسٹین پلیئرز تھے الگ الگ سٹیٹس سے اور جین کے سے ہم دو پلیئر سے جن کا انڈیا ٹیم میں سیلیکشن ہوا ہے اور ٹویل پلیئرز کا سیلیکشن ہوا ہے اور ہم کل جو ہے ڈیلی جا رہے ہیں اپنے انٹرنیشنل ٹورنمنٹ کے لیے میں نے جو ہے دو نیشنل کھیلے اور ایک انٹرنیشنل کھیلہ ہے تھائی لینڈ میں تب میں کشمیر سے اکیلی تھی جس نے مطلب جو میں میں نے انڈیا کو رپیزنٹ کیا جین کے سے میں اکیلی لڑکی تھی تب باقی سب باہر سے تھے اور ابھی مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں دوبارہ سے انڈیا کو رپیزنٹ کرنے جا رہی امید یہی ہے ہماری اتنی ہارڈ پریکٹس رہی ہے یہاں پہ ہماری محنت کوچس کی محنت تو امید یہی رہے گے کہ میڈل آنے کی ہم پوری کوشش کریں گے اس میں میری جرنی میں مجھے بہت سارے ایسے لوگوں نے سپورٹ کیا ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ لازٹ ٹائم 2019 میں میرا نیشنل کیمپ پلے سیلیکشن ہونے والا تھا جس میں انڈیا ٹیم سیلیکٹ ہونے والی تھی تو تب بھی انڈیا آرمی آجینٹ کے پولیس نے مجھے کشمیر میں ڈونڈا اور اس کا پورا کریڈٹ جاتا ہے انڈیا آرمی کو خاص کرنل آئیزن اوور سر جو کیرلا سے ہیں انہوں نے مجھے دو دن میں بارہ مولو میں لوکیٹ کیا اور میں اپنا جو ہے ٹریننگ کیمپ اٹن کر پائی اور ابھی وی ایم ایس کا بہت زیادہ سپورٹ رہا ویلچئر باسکٹ بول فیڈریشن آف انڈیا کا سپورٹ رہا اور اس بار جو ہے کشمیر میں پہلی بار ٹریننگ کیمپ ہو رہا تھا جو کشمیر ہوسٹ کر رہا تھا اور اس کا پورا جو ہے خرچہ اٹھا رہا تھا وی ایم ایس پہلے مجھے لگا کہ میری شاید زندگی اب بیکار ہو گئی ہے میں چل نہیں پا رہی ہوں لوگ مجھے کیا کہیں گے لوگوں کے تانوں سے میں مر جاؤں گی لیکن پھر جو ہمت ملی لوگوں کا بھی دیرے دیرے ساتھ ملنے لگا لوگ بھی سمجھنے لگے نہیں ویلچئر پہ بھی زندگی ہوتی ہے ویلچئر پہ ہو کے بھی کچھ کر سکتے اور جب میں نے انٹرنیشنل کھیلہ پہلا اور وہاں سے واپس آنے کے بعد مجھے بہت سارے ایسے ایوارڈز ملے اور پھر ہر جگہ کالیج سکولز میں مجھے ایز ای موٹیویشنل سپیکر بلانے لگے تو ہر جگہ میں سپیچ دینے جاتی تھی یہاں تک کہ ڈیلی اور کیرلا کے کالیج سکولز میں بھی میں ایز ای موٹیویشنل سپیکر جاتی تھی اور مجھے پھر خود پہ پراؤڈ فیل ہونے لگا میری سٹوری لوگوں کو اتنی اچھی لگنے لگی اتنی انسپائرنگ لگنے لگی تو مجھے خود پہ پھر پراؤڈ فیل ہونے لگا تو اور بھی مجھے وہ حمد آنے لگی نہیں مجھے اور کچھ کرتا ہے بس سب تک یہی چائے لڑکا ہو لڑکیوں سب تک یہی میسج رہے گی کہ ان سب کاموں سے کچھ نہیں ہونے والا ہے وہ اس میں ہماری اپنی زندگی خراب ہوتی ہے میں بھی پہلے بہت زیادہ ڈیپریشن میں تھی خود کو ٹورچر کرتی تھی میڈیسن وغیرہ کھاتی تھی خود کو بھی ہوش رکھتی تھی نہیں مجھے نہیں رہنا کیونکہ مجھے میرا ایکسیڈنٹ یاد آتا تھا لیکن اس سے کیا ہو اس سے میری ہی زندگی خراب ہو رہی تھی لیکن پھر جب میں باسکٹ بول سے ملی اس انجیو کا شکریہ آدھا میں کبھی نہیں کر پاؤں گی موسیقی